پیراغون ہاؤسنگ سکیم میں خواجہ برادران کی زمانت منظور ہونے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے ستاسی صفات پر مشتمل فیصلہ جسٹس مقبول باکر نے تحریر کیا ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دیتے ہوئے زمانتیں منظور کی جاتی ہیں خواجہ برادران نیف کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے میں انقلابی شاعر حبیب جالب کے شیر کا حوالہ بھی دیا گیا ہے امانت بتائے گا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے کیا کہا گیا ہے اس فیصلے میں جی بالکل سپریم کورٹ نے خواجہ سعاد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی زمانت کا جو تحریری فیصلہ تھا پیراغون ہاؤسنگ سکیم میں وہ جاری کر دیا ہے اور اس فیصلے میں جو تفصیلی وجوہات ہیں ملک میں نائنصافی کے حوالے سے وہ تحریر کی گئی ہیں جسٹس مقبول باکر کے جانب سے ستاسی صفات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے جو کہ جاری کیا گیا ہے جسٹس مقبول باکر نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا زمانت منسوخی کا جو انہوں نے مسترد کر دی تھی خواجہ برادران کی زمانتیں اس کو کل ادم کرا دیتے ہوئے زمانتیں جو ہے منسوخ کی جاتی ہیں اور خواجہ برادران جو ہے وہ نیب کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں جب نیب انہیں بلاتا ہے تو وہ پیشی پہ جاتے ہیں تو ان کا جیل میں رہنے کا کوئی جواد نہیں بنتا تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان کو بنے ہوئے پانتر سال گزر چکے ہیں اور آئین پاکستان جو ہے اس کو بنے ہوئے سنتالیس سال گزر چکے ہیں پاکستان جو ہے وہ طویل جد و جوت کے بعد حاصل کیا گیا تھا اور جمہوری آخدار کے کونافذ العمل کرنے کے لیے یہ ملک بنا تھا تاہم بدقسمتی سے آج بھی پاکستان کی عوام جو ہیں وہ اپنے آئینی حقوق سے محروم ہیں انہیں جو اپنے بنیادی آئینی حقوق ہیں وہ نہیں دیے جاتے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جمہوری اقدار احترام بردائش شفافیت اور مساوات کے جو اصول ہیں ان کا مزاک اڑایا جاتا ہے اس ملک میں اور آدم بردائش اکربا پروری جھوٹے دھونس خودنمائی جیسی جو باتیں ہیں وہ ترجیحات بن چکی ہیں تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کرپشن جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور معاشرے میں کرپشن مکمل طور پر رچ بس چکی ہے یہ کہنا ہے سپریم کورٹ کا اور سپریم کورٹ ہے تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ آنا پرستی اور خود کو ٹھیک کہنا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ چکا ہے جو اس ملک کے جو افراد ہیں وہ اپنے آپ کو درود سمجھتے ہیں اور خود کو اپنی جو ہے خود نمائی کرتے ہیں تام دیگر جو لوگ ہیں ان کو وہ قانون کے دابے سمجھتے ہیں لیکن اپنے لیے وہ قانون جو ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے ایک فیصلے میں جو انقرابی شاعر ہیں حبیب جالب ان کا شیر جو ہے وہ بھی آخر میں تحریر کیا گیا ہے ان کا جو شیر تھا حبیب جالب کا کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو کیا ممکن ہے تم ہی کہو یہ شیر جو ہے یہ بھی تحریری فیصلے میں شامل کیا گیا ہے کیس کی سماعت کے دوران جسٹس مقبول باکر نے یہ ریمارس دیئے تھے کہ ہم تحریری فیصلہ جاری کریں گے اور اس میں جو ہماری ناانصافی کی وجوہات ہیں اس ملک میں وہ ہم تفیلی طور پر بیان کریں گے جو کہ آج جاری کیا گیا ہے اور تفیلی بات بیان کی گئی ہے جسٹس مقبول باکر نے نیب کے حوالے سے بھی باتیں کی ان کا یہ کہنا تھا کہ نیب کا جو طریقہ اکار ہے کہ نیب سے ظاہر کر دیا جاتا ہے اور سالو تک جو ہے وہ کیسز چلتے رہتے ہیں لیکن ان کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جاتا انہوں نے یہ کہا تھا اپنی کیس کی سماعت کے دوران کہ نیب کا جو طریقہ اکار ہے اور نیب کی جو نا اہلی ہے اس پر بھی ہم تفیلی فیصلے میں لکھیں گے اور آج ان کی جانے سے یہ تمام جو وجوہات ہیں جو تحریری فیصلے میں لکھی گئی ہیں سکریم پورٹ نے پیرا گان ہاؤسنگ سکیم میں خاجہ برادران خاجہ سلمان رفیق اور ان کے بھائی خاجہ ساد رفیق کو زمانت دے دی تھی اور لاہور ہائی کورٹ کا جو زمانت مفترض کرنے کا فیصلہ تھا وہ کل ادم کرا دیکھ دیا گیا تھا تو آج جو ہے یہ تفیلی جو فیصلہ ہے وہ جاری ہوا ہے سکریم پورٹ کی جانت سے جس میں یہ تمام باتیں لکھی گئی ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا چاہ رہا ہے نائنسان کی وجوہات ہیں یہ تمام جو وجوہات ہیں یہ اس فیصلے میں بیان کی گئی ہیں یہ تمام وجوہات اس فیصلے میں بیان کی گئی ہیں ظلم رہے اور امن بھی ہو کیا ممکن ہے تم ہی کہو یہ وہ شیر ہے حبیب ظالب کا جس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے تفصیلی فیصلے میں ہمارے نمائندے امانت کشکوری ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں امانت آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ نائپ کے حوالے سے ریمارکس جو ہے وہ بھی اس تفصیلی فیصلے میں سامنے آئے ہیں اور یہ کہا گیا کہ اگر جو بظاہر نظر بھی آ رہا ہے کہ خوضہ برادران نائپ کے ساتھ صحیح طریقے سے چل رہے ہیں اور جب وہ ان کو بلائی جاتا ہے پیش ہو رہے ہیں تو پھر کوئی جواز نہیں بنتا ان کو گرفتار کرنے کا تو اس پر نائپ کا کیا محقف دیا گیا تھا نائپ کی جانب سے انہوں نے جو جواب جب جمع کر آیا تھا تب کیا کہا تھا اس حوالے سے کوئی تفصیلات جی بالکل کہ اس کی سماعت کے دوران جب یہ استفسار کیا گیا تھا عدالت کے جانب سے کہ آپ جو ہے خوضہ برادران کو اگر ہم زمانت دیتے ہیں تو آپ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں تو نائپ راتیکیوٹر جو تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر ان کو زمانت دی جاتی ہے تو ان کو جو تفتیش کا عمل ہے جو تحقیقات چل رہی ہے وہ متاثر ہوں گی کیونکہ جو ملزمان ہیں وہ بعض اوقات پیش نہیں ہوتے جس پر جیسیس مقبول باکر جو کہ بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے جو کہ سربراہی کا رہے تھے دو رکنی بینچ کی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہم نے گزشتہ رکار دیکھا ہے جو آج تک ہم نے دیکھا ہے جو ہمارے سامنے دستا وزاد رکھی گئی ہیں ان کے مطابق تو خاجہ برادران جو ہیں وہ ہر پیشی پر نائپ میں پیش ہوتے ہیں نائپ جب انہیں بلاتا ہے وہ تحقیقات میں پیش ہو جاتے ہیں تو ایک بندہ جو تحقیقات میں پیش ہو رہا ہے اور تمام پر جو نائپ کی تفریش ہے وہ اس میں تعاون کر رہا ہے تو اس کو کیوں جیل میں رکھا ہوا ہے اس کو قید کیوں کیا ہوا ہے جس پر نائپ کی جانب سے جو ہے کوئی واضح جواب نہیں دیا گیا تھا نائپ راسیکیوٹر نے یہی کہا تھا کہ جو تحقیقات کا عمل ہے وہ متاثر ہوگا اگر خاجہ برادران کو زمانت دی گئی جس پر جیسے مقبول باکر نے برہمی کا اظہار کیا تھا اور نائپ کے روئیے پر بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم تفصیلی فیصلے میں لکھیں گے کہ نائپ کس طرح کی انویسٹیگیشن کرتا ہے نائپ جو بنایا گیا تھا اس کا مقصد کیا تھا اور نائپ آپ کیا کر رہا ہے تو یہ آج تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے جس میں تمام باتیں یہ لکھی گئی ہیں اور نائنصافی کے حوالے سے خصوصاً لکھا گیا ہے کہ پاکستان میں جو بنیادی حقوق ہے وہ عوام کو نہیں دیے جا رہا ہے جو اکربہ پروری ہے وہ کی جا رہی ہے اناپرستی ہے اس ملک میں دھونس کے ذریعے جو ہے یہ ملک چلایا جا رہا ہے اس ملک میں جو جمہوری اقدار ہیں ان پر عمل نہیں کیا جا رہا یہ تفصیلی فیصلے میں لکھا گیا ہے جس میں مقبول باکر نے یہ ستاسی صفات پر مجتمع طویل فیصلہ ہے جو کہ جس میں مقبول باکر نے لکھا ہے سترہ مارچ کو خاجہ برادران کو زمانت دی گئی تھی پیرا گاؤن ہاؤزنگ کی میں سپریم کورٹ میں جب سمات ہوئی تھی سترہ مارچ کو سپریم کورٹ نے اسی دن خاجہ برادران کو زمانت دے دی تھی اور لاہور آئی کورٹ کا جو زمانت محسرت کرنے کا فیصلہ تھا وہ کل ادم قرار دے دیا گیا تھا تو آج یہ تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے جس میں تمام جمہوری جو ہمارے ملک میں اقدار ہیں ان پر عمل نہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے تفصیلا لکھا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا اور جو جمہوری اقدار کے لیے حاصل کیا گیا تھا تو وہ آج مقصد پورا نہیں ہو رہا بہتر سال گزر جانے کے باوجود بھی جو عملی جمہوریت ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا امانت آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ نیاب کی جانب سے جب گرفتار کیا گیا تھا خاجہ سادر فیق کو تو کہا گیا تھا کہ بہت سے شواہد موجود ہیں جن کی بنیاد پر خاجہ سادر فیق کو گرفتار کیا گیا تھا مگر ان کو اس طرح کے سے سپریم کورٹ سے زمانت مل جانا اور یہ سب کچھ سامنے آنا اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینے تذیعہ کار نسیم زائرہ صاحبہ میڈم بہت شکریہ کیا کہیں گے آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتی ہیں آپ اور اس میں یقینا نیاب پر بھی ریمارک جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں کورٹ کی جانب سے دیکھیں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہم نے دیکھا ہے کہ تواصل کے ساتھ جو فیصلے آئیں ہیں آپ بتائیے گا کوئی ایسا فیصلہ ہو جو جا کہ اب کھولڈ ہوا ہو سپریم کورٹ میں حالیہ ملینوں میں تو یہ یقینا نیاب پر سوالیہ نشان تو بہت ہی ہلکی بات ہے میرے خیال ہے یہ نیاب کے حوالے سے بہت بڑی ترقید ہے اور یہ بات اس کو پھر سے کنفرم کرتی ہے کہ سوال جب وہ کھایا جاتا ہے کہ یہ جو اکاؤنٹیبیلیٹی ہے جو کہ چوہ فیصل ہونی چاہیے لیکن یہ جو طریقہ کار ہے اکاؤنٹیبیلیٹی کا اور پاکستان کی تاریخ میں بار بار ہم دیکھتے ہیں اکاؤنٹیبیلیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا اپننٹ ہے اس کو آپ اس کے خلاف چلے جائیں چاہے آپ جو بھی بیٹھا اوپر کسی پہ چاہے فوجی آمیر ہو چاہے خیاسی ہو تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس چیز کو پھر سے ہوا دیتا ہے کہ یہ جو نیب ہے نیب کے حوالے سے دیکھئے نیب کا یہ کہا گیا تھا کہ جی اس کو تدیل کرنا چاہیے اس کا طریقہ کار سیکھ نہیں ہے اور نیب کو سیکھ کرنے کا بھی کام پارلیمان کے پاس ہے اس میں امینمنٹس لانا بھی پارلیمان کے پاس ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ بھی اتنی مرشبہ بھال 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 کہا گیا کہ جی کریں گے اس کو اس پہ امینمنٹس لائیں گے امینمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس کے پاس ہم نے دیکھا کہ یہ جو ان کے اکاؤنٹبیلٹی زہار ہیں کیا نام ہے ان کا شہزاد اتبر صاحب انہوں نے بھی کہا لیکن جو آج فیصلہ ہے فیصلے کے حوالے سے اتنی بڑی بات یہ دیکھیں کورٹ میں لکھتی کہ ظلم بھی اور امن بھی رہے کیا یہ کیا ممکن ہے اب یہ کورٹ کی طرف سے جسس باخر صاحب جو انہوں نے یہ لکھا ہے فیصلہ اور ظاہر ہے کہ سب نے اس فیصلے سے اگری کیا ہو یہ بہت ایک بڑیا ایک یعنی تحمد میں کہہ دوں گی اس سے علاوہ نہیں کچھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تحمد ہے تحمد کا مطلب خاص بڑی سخت کرٹیسزم ہے جو اکاؤنٹبیلٹی کا پورا نظام ہے اور یہ پی ایم ایل این کے تو لوگ آپ کو گن گن کے بتاتے ہیں کہ جی اس کو بھی چھوڑ دیا اس کو بھی چھوڑ دیا جن کو حنیف وپاسی صاحب کو ان ایکشن کی رات کو ان کے ساتھ دو دن پہلے ان کو بند کر دیا گیا ان کو بھی فائنلی ان کو کرنا پڑا رہا اس کے بعد یہ آپ کے دیکھتے ہیں جو رانہ سناؤلہ صاحب ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد وہ جگہ جگہ پروگرامز میں بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ زیادتی ہوئی اور یہ اور ایسا سخت تانون ہے ناکوٹس کا لیکن ادھر بھی ان کو جا کے نظمی کرنی پڑی کیونکہ جو کیس تھا وہ اتنا ذرا کیس بے بنیاد تھا کہ یہ بہت سخت میرا خانے کے یہ تنقید ہے ناپ پہ اور اس کا مطلب یہ کوٹس کی طرف سے یہ بھی تو اشارہ بھی تو ہے کہ آپ اس کا کچھ کریں یعنی کہ عمران خان صاحب بات کرتے ہیں حق کی کرتے ہیں قانون کی کرتے ہیں ایمان کی کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کی کرتے ہیں لیکن یہ ناپ کو کون ٹھیک کرے گا یہ اکاؤنٹیبلیٹی کا تو طریقہ اس کو کون آخر کار جا کے ٹھیک کرے گا اور میں پھر بار پہ ہم کہتے ہیں دیکھیں نا جہاں تنقید کوئی ناپ کی کرتے ہیں وہاں پر پڑا جاتا ہے کہ آپ لفافہ ہیں سپریم کورٹ اور پاکستان کو یہ چاہتا ہوں گے وہ جو ناپ کو ڈیسینڈ کرتے ہیں اور جہاں بار بار آپ دیکھتے ہیں ہائی کورٹ سے چھوٹ ملتی ہے سپریم کورٹ سے چھوٹ ملتی ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے یہ بہت مرتبہ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ناپ ہے وہ مزاد اس نے بنایا ہے قانون کا مزاد بنائے ہوئے آئین کا مزاد بنائے ہوئے ایسے عجب کیسز لے آتے ہیں جن کی بنیاد نہیں ہوتی اور اوپر سے وہ جج ارشد ملنے کا کیس تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو یہ بات اب اس پر کوئی عمل کرنا ہوگا کوئی ایکشن لینا ہوگا سنجید کی سے دیکھنا ہوگا کہ پاکستان اور یہ بھی کہنا ضرور سے کہ متحمل نہیں کیونکہ ہر چیز کا متحمل ہو جاتا ہے لیکن بارہال یہ جو بات ہے یہ تو اتنی لیکن وائٹ میں ہے اور بار بار یعنی کہ آپ اپنے ناظرین کو لسٹ سنا دیں کن کن لوگوں کو بری کیا گیا ہے کن کن لوگوں کو مہینوں مہینوں رکھ کے سالوں سالوں رکھ کے پھر چھوڑا گیا ہے سپریم پورٹ نے چھوڑا ہے ہائی کوٹ نے چھوڑا ہے تو یہ تو بہت میرا خیال ہے کہ ایم ایم ایلین کے لیے ظاہر ہے یہ ان کی جو آرگیومنٹ ہے وہ اس کو یعنی تقریب پہنچاتا ہے کہ یہ ساری ہمارے ساتھ آپ نے پولٹیکل وکتمائیزیشن کی ہے جس نے بھی کیا ہے جس نے بھی نیپ سکار یا نیپ کیا آپ نے صحیح خود کر رہا تھا لیکن یہ میرا خیال ہے بہت اہم فیصلہ ہے لیکن یہ اس کی اہمیت پر اتنی اتنا ہی تک ہے جس میں تک کوئی ایکشن ہو یا نہ ہو کیونکہ میرا خیال ہے کہ آپ پچھلے جسے کیسز ہیں جہاں لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں رہا ہو جاتے ہیں بری ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ بس اسی طرح سے ہم تھوڑا سا کومنٹ ہو جاتا ہے چیزی پہ باتیں جاتی ہیں لیکن کوئی اس کو دروس کرنے پر نہیں لگا ہوا اس کو پھید کرنے پر نہیں لگا ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ نئی نئی لسٹ آجاتی ہے اب ان لوگوں کے خلاف ہم چلیں گے اب ان لوگوں کے ابھی پیچھے پھر ایک اور لسٹ آئی ہے کہ ان کو تو رمیان خان صاحب نے کہا جی یہ بھی بات ہوئی کہ سو اور ججز لگائیں تاکہ کیسز جلدی نکھیں کہ اس وقت پوری کی بات نہیں ہے اور نمبر کی بات نہیں ہے یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا کر رہا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ تو اس پر تنقید کرے تریخی کار پر تنقید ہے جب ایک ججمنٹ بھری کرتی ہے اب یہ خواجہ برادران یہ کب سے الیکشن کے بعد سے کب سے یہ اندر بند ہیں تھے اور چاہ چاہ ان پر کیسز نہیں بنے اور میں تو پھر کہوں گی وہ رانہ سن آولا سب کی کو نیب نے تو نہیں کیا تھا لیکن ان کے ساتھ بھی جو گل کھلائے تھے اس جارے میں جسے ان کو کھایا تھا وہ کتنا بڑا مزاد تھا اور یہ بولنا پڑے گا یہ بلکل کہنا پڑے گا کہ یہ کراس سے بہت بہت ہو گئی ہے اب عمران خان صاحب کو چاہیے کہ بیٹھیں اور دیکھیں کہ نیب کو کس طریقے سے اس کو ریفارم کیا جائے اس پر کام بھی ہوا ہے اور ٹھیک ہے پچھلی حکومتوں نے نہیں اس کو ٹھیک کیا لیکن اب جو بیٹھا ہے وہ کرے کچھ اور انیشیئیٹ کرے اور پھر میں یہ کہوں گی کہ فاروق نسیم صاحب نے ہمارے پرگرام فاروق نسیم صاحب جو اس وقت تو پتہ نہیں لاؤ منسٹر ہیں یا نہیں ہے لیکن لاؤ منسٹر ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں تو انہوں نے اتنی مرتبہ تاکے بھی ہم اس میں تبدیلی لے کے آ رہے ہیں انہوں نے ہمیں ایک پرگرام اس میں آتے کہ آتے پرائی منسٹر سے ہماری بات چیٹس پر یہ لیکن مجھے بتائیں کہ کدھر گیا یہ نیپ میں جو ریفارم تھا یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے بڑے دکھ کی بات ہے اور بڑی پریشانی کی بات ہے کیونکہ پاتستان کے جو اس وقت چیلنجز ہیں اس پر فوکس کریں انہوں نے سب کو ہی شوٹ لیٹ ریفارم نسیم صاحب آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ یقینا ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیپ کی جانب سے گرفتاریاں عمل میں آتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ٹھوس شواہد بدنامی ہوتی ہے اس شخص کی کیونکہ ہمارے ملک میں جس پر تہمت ایک دفعہ الزام ہی لگ جائے تو اسی کو شاید مجرم سمجھ لیا جاتا ہے تو اس کا ازالہ پھر کیسے ہوا کرے گا دیکھیں نا بات تو یہ سمپل یہ ہے کہ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ کورٹ نے بڑی کلیرلی یہ بات کہی کہ آپ اس کو جو ہے یہ پبلک نہ کیا میں امن سیمزارہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور اپنی رائے دے رہی تھی آج کے اہم فیصلے کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے پیراغان ہاؤسنگ سکیم کیس میں خواجہ برادران کی زمانت منظور ہونے کا یہ تحریری فیصلہ ہے جو کی جاری کیا گیا ہے ستاسی صفات پر مجتمل فیصلہ جسٹس مقبول باکر نے تحریر کیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دیتے ہوئے زمانتیں منظور کی جاتی ہیں خواجہ برادران نیب کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے میں انقلابی شاعر حبیب جالب کے شیر کا حوالہ بھی دیا گیا ظلم رہے اور عمد بھی ہو کیا ممکن ہے تم ہی کہو یہ وہ شیر ہے جس کا حوالہ دیا گیا آپ کو بتائیں کہ انا پرستیو اور خود کو ٹھیک کہنا معاشرے میں جڑ پکڑ چکی ہے فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا جبکہ ادم برداشت اقربہ پروری دھونس خودنمائی ترجیحات بن چکی ہیں خواجہ برادران نیب کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا اور انہوں نے مزید کہا کہ اگر تعاون کیا جا رہا ہے تو گرفتاری کا کوئی جواز موجود نہیں جمہوری اقدار احترام برداشت شفافیت اور مساوات کے اصولوں کا مزاک اڑایا جاتا ہے آج بھی عوام کو آئین میں دیئے گئے حقوق نہیں مل رہے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے مزید کہا گیا ہے فیصلے میں کہ کرپشن پاکستانی معاشرے میں مکمل طور پر رچ بس چکی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا پیراغان ہاؤسنگ سکیم کیس کا یہ فیصلہ تھا جو کہ خواجہ برادران کی زمانت منظوری کا تحریری فیصلہ جاری کیا گیا آج بلکل سپریم کورٹ نے سترہ مارچ کو خواجہ برادران کو زمانت دی تھی اور آج جو ہے زمانت کا کیس کا جو تحریری فیصلہ ہے وہ جاری کیا گیا ہے جیسے مقبول باکر نے ستاسی صفات پر مشتمل جو فیصلہ ہے وہ تحریر کیا ہے اور فیصلے میں جو بنیادی سوالات ہیں ملک میں آئین کی پامالی اور نائنصافی کی وہ بیان کی گئی ہیں فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ ملک کو حاصل کیا گیا بہتر سال گزر چکے یہ ملک جو ہے جمہوری اقدار کے لیے اور آئین میں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی فرامی کے لیے حاصل کیا گیا تاہم بدقسمتی سے جو جمہوری اقدار ہیں ان پر عمل نہیں کیا جا رہا انہ پرستی اور دھونس جو ہے وہ اس ملک میں چل رہی ہے جو اس ملک کے جو افراد ہیں وہ خود کو دوسرے سے جو ہے وہ آلہ سمجھتے ہیں اور جو قانون کی بالا دستی ہے وہ اس ملک میں نہیں ہے جبکہ نیب کے حوالے سے ساخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تحریری فیصلے میں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ماتحد عدلیہ میں جو مقدمہ زیر التوا تھا وہ جو ہے وہ اس کیس میں شامل کر دیا گیا اور نیب کا یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا کہ نیب خاجہ برادران کا ٹرائل کرے جو پیرا گون ہاؤزنگ سوسائٹی تھی اس میں نیب جو ہے وہ خاجہ برادران کا تعلق ان سے نہیں جوڑ سکا تحریری فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ پیرا گون ہاؤزنگ سوسائٹی کے ساتھ خاجہ برادران کا تعلق نیب ثابت نہیں کر سکا اور نیب کی جانب سے جو خاجہ برادران کو قید میں رکھا گیا وہ انسانی حقوق کی پامالی کی جو ہے وہ بدترین مثال ہے یہ کہنا ہے سپریم کورٹ کا اور سپریم کورٹ نے اپنے تحریری فیصلے میں یہ کہا ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ بنیادی حقوق کی پامالی پامالی کے ساتھ ساتھ جو حقوق سے محرومی اور انسانی عظمت کی جو ہے اس کی توہین کی یہ کلاسک مثال جو ہے سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے اس مقدمے کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ جو آئین کی پامالی اور انسانی بنیادی حقوق جو ہیں ان سے محرومی کی یہ جو کلاسک مثال قرار دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بظاہر نہیں لگتا کہ خاجہ برادران نے کوئی ایسا جرم کیا تھا کہ نیب ان کو گرفتار کرے اور ان کا ٹرائل کیا جائے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ آئین کی یہ منشاہ ہوتی ہے آئین کے مطابق شہریوں کو جو بنیادی حقوق ہیں وہ فرام کیے جائیں جو کہ نیب اس کو فرام کرنے میں ناکام رہا ہے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس ملک میں کوشش کی جا رہی ہے کہ جو شہری ہیں شہریوں کو بونہ ثابت کر کے اور جو ہے بونہ ثابت کر کے ان کا جو قد کارٹ ہے وہ کم کر دیا جائے تاکہ شہری جو ہے اس سے زیادہ معدب ہو جائیں گے تام سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ اگر شہریوں کی جو بنیادی حقوق فرام نہ کیے گئے اور انہیں کم تر سمجھا گیا تو یہ حکومت سمجھ لے کہ وہ جو ہے عظیم جو منزلیں جو وہ پانا چاہ رہی ہے وہ اس کو کبھی نہیں پاسکے گی اور عظیم منزلیں اس طرح مسخر نہیں کی جا سکتی کہ اپنے شہریوں کو بونہ ثابت کیا جائے اور شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ فرام نہ کیے جائیں تو سپریم کورٹ نے یہ تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے جس میں شہریوں کے بنیادی جو حقوق ہیں اس کے حوالے سے واضح بات کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بھی نیب کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ نیب نے یہ جو مقدمہ بنایا ہے یہ بنتا ہی نہیں تھا خاجہ برادران جو ہے ان کا پیرا گاؤن ہاؤزنگ سے کوئی تعلق نیب ثابت نہیں کر سکا نیب نے بیجا ان کو قید میں رکھا جو کہ جو حقوق کی پامالی ہے اس کی کلاسک مثال ہے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اسے محروم رکھا گیا خاجہ برادران کو سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ نیب جو ہے امانت آپ ہمارے گا میں ساتھ اس وقت موجود ہیں مسلم نیگ نون کے سینئر اہنما تلال چودی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا تفصیلی فیصلہ سارا جاری کر دیا گیا ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عوام کو آئین میں دیے گئے حقوق نہیں مل رہے اس طریقے سے قید میں رکھنا انسانی حقوق کی پامالی کی بدترین مثال ہے اور کسی قسم کا تعلق جو ہے پیرا گاؤن ہاؤسنگ سوسائیٹی سے نیب ثابت نہیں کر سکا اور سوالات اٹھا دی گئے ہیں بہت سارے نیب پر کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو دیکھیں ایک تفہہ صرف ہمارے پارٹی کے موقف کو تقویت ملی ہے اس فیصلے سے اور اس فیصلے میں وہ تمام چیزیں کہی جا رہی ہیں جو اپوزیشن کی پارٹیاں اور اپوزیشن کے رہنما چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں نمبر ون کہا گیا کہ یہ پولٹیکل انجنرنگ ہو رہی ہے اس میں لکھا گیا کہ ایک سائٹ کے جو لوگ ہیں ان کو نہ پوچھا جاتا ہے سکینڈلز کے باوجود میگا سکینڈلز کے باوجود اور دوسری سائٹ کے لوگوں کو پکڑ کر کال کوٹریوں میں ڈال کر پھول جاتے ہیں اور کوئی ثبوت کوئی ریفرنس کوئی شواہد نہیں ہوتے اور اس میں بھی یہ بھی کہا گیا کہ ستر سال سے یہ بنائے ہوئے پاکستان میں آج تک لوگوں کو آئینی حقوق نہیں ملے میرا خیال ہے اس سے زیادہ لمحے پکلیا نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کے جج سائبان سپریم کورٹ کی ججمنٹ یہ بول رہی ہے کہ اس ملک میں پاکستان کے لوگوں کو آئینی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے یہاں پر جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ پولٹیکل انجنرنگ کے طور پر یوز کی جا رہی ہے یہاں پر چوب زاکوب کرپشن کے نام پر مخالفوں کو پکڑا جا رہا ہے آوازیں تبائی جا رہی ہیں ان آوازوں کو پکڑا جا رہا ہے جو کہ جاندار آوازیں ہیں جو آوازیں اس حکومت اور اس نظام کی جو نلائکی ناہلی اور اس نظام کی جو کمی کتائی ہیں اس پر آتی اکھتی ہیں تو یہ فیصلہ جو ہے یہ کم کم ہمارے اس ناریٹر کو تقویت دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ بیادتی ہو رہی ہے یہ اکونٹی بیلٹی نہیں یہ ایک ظلم ہے یہ ایک آوازیں دبانے کا سلسل ہے کبھی آواز دبائی جاتی ہے کسی صاحب کی کبھی کسی میڈیا ٹھیک ہے بہت شکریہ ہے اطلال چودری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود